بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد آپ کا بائیلوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر نئے موضوعات کے ساتھ نئی دلچسپیوں کے ساتھ آئیے ڈسکس کرتے ہیں اور موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف پریویس لیکچر میں ہم دی فورسٹیشن کے بارے میں اور آور ہنٹنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے دی فورسٹیشن کہا جاتا ہے جنگلات کی کٹاؤ کو جبکہ آور ہنٹنگ کا مطلب شکار کیا جانا ہے جنگلی حیات کا جانوروں کا دیئر سٹوڈنٹس دی فورسٹیشن جس میں ہم جنگلات کو کاٹتے ہیں وہ انسانوں کی طرف سے بھی کاٹے جاتے ہیں اس کی قدرتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ دنیا کے کچھ خطے ایسے ہیں جو اتنے گرم ہیں کہ جہاں قدرتی طور پہ جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں بھی جنگلات کاٹے جاتے ہیں رہائشی آبادیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اربن ڈیولپمنٹ کے لیے روڈز کو کنسٹرک کرنے کے لیے فیکٹریز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسی طرح درخت کاٹے جاتے ہیں فرنیچر کے حصول کے لیے لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے کاغذ کی تیاری کے لیے لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے ایندھن کے طور پر یہ سٹوڈنٹس لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے کھیلوں کے سامان کی تیاری کے لیے ہمیں بہت سی انڈسٹریل پروڈکٹس بھی جنگلات سے حاصل ہوتی ہیں یہ سٹوڈنٹس انسان جنگلات کو کاٹتا ہے یا تو اربن ڈیولپمنٹ کی خاطر یا کلٹیویشن کے لیے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی حضائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے انسان مختصر مدتی فائدوں کے لیے دراصل کاشتکاری کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فصلوں کی پیداوار کے لالچ میں جنگلات کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں اور جنگلات کے کٹاؤں سے ہمارے ماحول پر بہت خطرناک قسم کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں یہ سٹوڈنٹس جنگلات کے کاٹنے کی وجہ سے سوئل ایروین کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں جنگلات کے کاٹنے کی وجہ سے بارشوں کی شرح میں کمی آتی چلی جا رہی ہے جنگلات کے کاٹنے کی وجہ سے فضاء میں نمی کی مقدار متاثر ہو رہی ہے جنگلات کے کاٹنے کی وجہ سے سیلابوں کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے جنگلات کے کاٹنے کی وجہ سے انوائرمنٹ کی ڈی گریڈیشن ہو رہی ہے جنگلات کے کٹاؤں کی وجہ سے پولیوشن میں اضافہ ہو رہا ہے جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے دراصل سیلابوں کے خطرات میں اضافے کے نتیجے میں جہاں سوائل ایروین ہوتی ہے وہی پہ یہ مٹی دراصل وارٹر سٹورنگ باڈیز میں چلی جاتی ہے ڈیمز کے اندر چلی جاتی ہے پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے ڈیم کی مشینری کو متاثر کرتی ہے یہ تمام مزر اثرات ہیں جنگلات کے کٹاؤ کے ڈیر سٹوڈنٹس جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ بائیو ڈیویسٹی کو ہے اور لاؤس آف ہیبیٹیٹ کی وجہ سے جنگلی حیات متاثر ہوتی ہے جانداروں کی سپیشیز مادوم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مادوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہوتی چلی جا رہی ہیں ڈیر سٹوڈنٹس جنگلات کے کٹاؤ کے ساتھ ساتھ جنگلات میں موجود جنگلی حیات کے شکار پر بھی پبندی ہونی چاہیے آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کنزرویشن کو کنزرویشن کی بات کی جائے کنزرویشن کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا جو زندگی پر بلواستہ یا بلاواستہ اثر انداز ہوتی ہیں جن کا انفلوئنس ہوتا ہے لائف آن ارث پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیر سٹوڈنٹس کنزرویشن آف نیچر کی بات کی جائے تو اس کا مطلب کنزرویشن آف نیچرل نیسورسز ہوتا ہے قدرتی وسائل کا تحفظ ہوتا ہے اس کے اندر انوائرمنٹ کی پروٹیکشن بھی شامل ہے وائلڈ لائف کی پروٹیکشن بھی شامل ہے اور انسانی ضروریات اور وسائل میں توازن بھی شامل ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کو فردر الیبریٹ کریں تو یہ بات عالمی سطح پر ایک مسئلے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے بائیوڈیوسٹی کو جنگلی حیات کو مختلف قسم کے جانداروں کی سپیشیس کو اور ان کی خرابی کی وجہ سے ان کی نسلوں کو خطرات کی وجہ سے جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے انسانوں کے شکار کی وجہ سے محولیات پہ بہت مذر اثرات رونما ہو رہے ہیں موسموں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے گلوبل وارمنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے علودگی میں اضافہ ہو رہا ہے نتیجے کے طور پر سیلابوں کے امکانات بڑھ رہے ہیں زلزلے کسرت سے آ رہے ہیں جنگلات میں آگ لگنا معمول بن چکا ہے اس وجہ سے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے گلوبل ایشو ہے گلوبل کنسرن ہے دی فورسٹیشن کی بات کی جائے اوور ہنٹنگ کی بات کی جائے پولیوشن کی بات کی جائے نیچرل ریسورسز کی بات کی جائے یہ پوری دنیا کا مشترکہ مسئلہ ہے کیونکہ نیچرل ریسورسز بھی پوری دنیا کا مشترکہ ورسہ ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سائنٹسٹ اس بات پر زور دیتے ہیں ایمفیسائز کرتے ہیں پولیسی میکرز کو چاہیے قوموں کے اندر قانون ساز اداروں کو چاہیے ایسے قوانین وضا کریں تاکہ بائیو ڈیویسٹی کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے محولیات اور قدرتی وسائل کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی بات کی جائے اگرچہ پاکستان میں بائیو ڈیویسٹی بہت زیادہ ہے پاکستان رچ ان بائیو ڈیویسٹی ہے پاکستان کے اندر جنگلات بھی پائے جاتے ہیں جنگلی حیات بھی موجود ہیں قدرتی وسائل اور مادنیات بھی موجود ہیں لیکن پاکستان میں بائیو ڈیویسٹی کو اور محولیات کو شدید قسم کے خطرات کا سامنا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں نمبر ایک آور پاپولیشن نمبر ایک نمبر ایک پورٹی آور پاپولیشن کا مطلب آبادی میں اضافہ پورٹی کا مطلب مہربت ہوتا ہے لیک آف ریسورسز وسائل کی کمی اور اسی طرح لٹریسی ریٹ کا کم ہونا یہ مختلف وجوہات ہیں دراصل انسانی معاشرے کے اندر پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو کہ متاثر کر رہی ہیں محولیات کو اور جنگلی حیات کو ڈیر سٹوڈنٹس وہ کون سے اقدامات ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے اب تک اٹھائے ہیں ایک ایک کر کے discuss کر لیتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے آئی یو سی این یہ ایک ابریویشن ہے اسی طرح ڈبلیو ڈبلیو ایف پی یہ بھی ایک ابریویشن ہے آئی یو سی این کا مطلب ہے انٹر نیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل لیسورسز ڈیر سٹوڈنٹس اسی طرح ڈبلیو ڈبلیو ایف پی کی بات کی جائے اس کا مطلب ورلڈ وائل لائف فنڈ فور پاکستان ہے ان دونوں اداروں نے مل کر کے پاکستان میں سب سے پہلی نیشنل ریڈ لسٹ بنائی ہے مرتب کی ہے اور اس کے اندر ان جانداروں کو تحریر کیا ہے جو کہ ایکسٹنٹ ہونے کے خطرے سے دو چار ہیں جو کہ انڈینجرڈ ہیں یہ پہلا کام ہے جو کہ انٹر نیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز نے وائلڈ وائل لائف فنڈ فور پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں بائیو ڈیورسٹی کی بقا کے لیے کیا ہے نمبر ٹو نیشنل کنزرویشن سٹیٹگی دیئر سٹوڈنٹس نیشنل کنزرویشن سٹیٹگی کی بات کی جائے تو پاکستان میں نائنٹین ایٹی میں یہ سٹیٹیجی ڈیویلپ کی گئی اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قدرتی وسائل کے حفظ کو ممکن بنایا جا سکے قدرتی وسائل کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے قدرتی وسائل کو انسانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے قابل استعمال بنایا جا سکے نمبر ٹری یو این کنونشن آن کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن اقوام متحدہ کا یہ ایک ٹریٹی ہے ایک معاہدہ ہے جس کو یو این کنونشن آن کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن کہا جاتا ہے سی سی ڈی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ان ڈیمیجز کو اور غربت کے ان اثرات کو جو ڈرائی لینڈز میں پائے جاتے ہیں انکاؤنٹر کیا جا سکے ان کا سامنا کیا جا سکے ڈیر سٹوڈنٹس پاکستان نے اس عالمی معاہدے کو تسلیم کیا اور اس پر دستخط کیے نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اس سے افتفاق کرتے ہوئے اس کو اپلائے کرنے کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ تعاون کی حامی بھری آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس نمبر فور ہیمالین جنگل پروجیکٹ ایچ جے پی یہ بھی ایک ایوریویشن ہے پوچھا جا سکتا ہے اوبجیکٹیو ٹائپ کوئیسنز میں ایچ جے پی سے کیا مراد ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ہیمالین جنگل پروجیکٹ ٹھیک ہے جی اس کا آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ پاکستان میں خیبر پختونخواہ میں پلانس ویلی کے اندر شروع کیا گیا پروجیکٹ تھا اور نائنٹین نائنٹی ون میں اس کا آغاز کیا گیا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو بائیو ڈیویسٹی رچ ایریاز ہیں وہاں بائیو ڈیویسٹی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے وہاں موجود جنگلی حیات کی بقا کو ممکن بنایا جا سکے نمبر فائیو سلمان رینج بلوچستان کے لیے کنزرویشن پروجیکٹ لاؤنج کیا گیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور یہ پروجیکٹ تھا ڈیویو ڈیویو ایف پی کا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر دنیا کے بڑے چلغوزے کے جنگلات پائے جاتے ہیں چلغوزہ فورسٹ کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے وہاں موجود بائیو ڈیویسٹی کو کنزرو کیا جا سکے اور یہ پروجیکٹ نائنٹین نائنٹی ٹو میں سٹارٹ کیا گیا اس کے بعد ن اے سی پی یہ ایک ایبریویشن ہے اور اس کا مطلب یہ ہے نارڈرن ایریاز کنزرویشن پروجیکٹ پاکستان کے اندر شمالی علاقہ جات بہت زرخیز ہیں بائیو ڈیویسٹی کے حوالے سے جنگلات کے حوالے سے گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں وہاں جنگلی حیات موجود ہے اس کی بقا کی حاطر ڈبلیو ڈبلیو ایف پی نے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ فور پاکستان نے یہ پروجیکٹ لاؤنج کیا نیکسٹ مائگریٹری برڈز کی کنزرویشن کا پروجیکٹ یہ حجرت کرنے والے پرندے فارمر سوویٹ ٹیریٹری سے سابقہ روز کے علاقوں سے سردی کے موسم میں پاکستان کا رخ کٹتے ہیں اور چترال کی طرف آتے ہیں یہ پروجیکٹ لاؤنج کیا گیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور مقصد یہ تھا کہ ان پرندوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ڈیر سوڈنٹس حیران کن بات ہے کہ ون میلین برڈز جب موف کرتے ہیں ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان میں سے دو لاکھ پرندے ایسے ہیں جو رستے میں مر جاتے ہیں شکار کر لیے جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کہ ہر ایک میلین میں سے جہاں دو لاکھ پرندے شکار ہو جاتے ہیں موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ان کی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری تھا یہ پروجیکٹ لاؤنج کیا جانا اور یہ بھی ایک کامیاب پروجیکٹ تھا اس کی وجہ سے ان مائیگریٹری برڈز کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد نہیں نیکسٹ چلٹن مارخور ڈیسٹرڈنٹس پاکستان میں کوئٹا کے علاقے میں ہزار گنجی نیشنل پارک ڈیویلپ کیا گیا مقصد یہ تھا وہاں موجود جو چلٹن مارخور ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے یہ ایک اہم نیشنل ریسورٹس ہے یہ وائلڈ لائف کا حصہ ہے جنگلی حیات کا حصہ ہے اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے چلٹن مارخور کنزرویشن پروجیکٹ لاؤنج کیا گیا اور اسی مقصد کی خاطر ہزار گنجی نیشنل پارک ڈیویلپ کیا گیا ڈیسٹرڈنٹس لاسٹ پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے اگر قدرتی وسائل کے تحفظ کو ممکن بنانا ہے بائیو ڈیویسٹی کی بقا کو یقینی بنانا ہے تو لازم ہے کہ گیمز پر بین ہونا چاہیے جو کہ شکار کی گھڑ سے کھیلی جاتی ہیں اور خاص طور پر فورنرز پاکستان میں آتے ہیں غیر ملکی افراد سیرو تفریح کی گھڑ سے آتے ہیں یہاں پہ شکار کرتے ہیں اس پر پبندی ہونی چاہیے یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا آج ہم نے ڈسکس کیا کنزرویشن پلینز کے حوالے سے بائیو ڈیویسٹی کے تحفظ کو قدرتی وسائل کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف عالمی اور ملکی اداروں کے تعاون سے جو اقتعامات کیے ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہمالین جنگل پروجیکٹ کو ہم نے ڈسکس کیا نورڈرن ایریاز کنزرویشن سٹیٹیجی کو ہم نے ڈسکس کیا انٹرنیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچرل اینڈ نیچرل ڈیسورسز کو ہم نے ڈسکس کیا مائیگریٹری برڈز کی کنزرویشن کے پروجیکٹ کو ہم نے ڈسکس کیا ورلڈ وائر لائف فنڈ فور پاکستان کے پروجیکٹس کو dear students یہ تمام پروجیکٹس objective type questions کے لیے important ہیں dates پوچھی جا سکتی ہیں اور یہ full flesh long question بھی بن سکتا ہے short question بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ نے ہر حوالے سے آج کے اس لیکچر کو یاد کرنا ہے مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا آپ نے اس کو سمجھ لینے کے بعد یاد کرنے کے لیے نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے dear students اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ